دیش نے ویجیان کے شیطر میں بھلے ہی بڑی پرگتی کر لی ہو لیکن آج بھی لوگوں میں بھاری اندھوشواس دیکھا جاتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ دھولپور میں نجر آیا جہاں ایک تانترین نے اپنے ہی دس مہاں پہلے مرے بیٹے کے شو کو دفن کرنے کے بعد اس لیے دوبارہ نکال لیا کہ سات دن کی پوجہ پاٹ کے بعد وہ اسے جندہ کر لے گا اس دوران دھولپور کے بھبیلپور لوہاری میں ہجاروں لوگوں کے سامنے تانترین رام دیال نے دفن کیے بچے کا شو باہر نکال لے جانکاری کے انصار قریب تیس ورشے رام دیال کشوا پتر اکتم تھی نیواسی بھبیلپور لوہاری دھولپور کے دس ماہ کے اکلوتے بیٹے کی قریب دس ماہ پہلے موت ہو گئی تھی گرامین بتاتے ہیں کہ موت کا قارب رام دیال بھوت پریس کا سایا مانتا تھا مرتد بچے کو گاؤں کے پاس ہی کھیت میں گھڑا خود گر دفنا دیا گیا تھا گرامین نے بتائی کہ رام دیال بھہرو بابا اور ماتا کا پجاری ہے اس نے گاؤں میں پوجہ ارچنا کرنے کا اپنا اسطحان بھی بنا دکھا ہے جہاں وہیں پرتیز پوجہ پاک کی اپنیتا ہے راوی بار صبح رام دیال نے پریجلوں کو بتائی کہ رات کو اسے بھہرو بابا اور ماتا کا سپنا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ تیرہ بیٹا ادھی جندہ ہے اسے کھوز کرنے کا سکتا ہے رام دیال نے سوڑے گرامینوں کو اکٹھا کر سپنے کی بات بتاتے ہوئے دفن کی یہ شوٹوں باہر میں کھایا اس دوران آس پاس کے گاؤں کے قریب ہجاروں کی سنچہ میں تماش بین بھی اکٹھا ہو گیا تیہ سمیہ کے مطابق ساڑھے دس بجے گھڑے کو کھوز کر بالا کو باہر میں کھایا گیا اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر اسے بھیرو بابا کے ستھان پر لے جائے جہاں بچے کو کپڑے میں ہی نیم کے پتوں سے بھٹک اور دھوک بطی اگر بطی لگا کر کانترک بجر شروع کر دی گئے سیکھڑوں لوگوں کی موجودگی میں بھجنگ کرتن شروع کروا دی گئے کانترکوں نے گرامینوں سے سات دن میں بچے گئے زندہ ہونے کا دعوت شروع یہاں روچک بات یہ ہے کہ جس ستھان پر اندھوشواس کا یہ ہے ڈراما کریب ڈیڑھ ہزار لوگوں کی موجودگی میں کئی گھنگ پہ چکتا وہے ساندھولپور راج کھیڑا روڈ پر جاٹولی تیراہے پر اسے صدر تھانے کی پولیس جوکے سے موسکیل سے دو سو میٹر کی دوریاں لیکن کوئی بھی پولیس کرنی موقع پر نہیں پہنچا گرامینوں نے بتایا کہ تانترک رام دیال کی چار بیٹیاں ہیں ان کے بعد ایک بیٹا پیدا کرتا جس کی دس مہا پور مرتی ہو گئی بیٹے کی موت کا رام دیال کو کافی صدرہ تھا اور کبھی سے وہ ہے گم جدہ سا رہے اس نے اپنے بیٹے کو جندہ کرنے کے لیے تو انہیں تانترکوں کی بھی مدد دی لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ سب اندھولپورا اس کا بیٹا کبھی واپس نہیں لوگی دس مہینے پہلے بچہ ختم ہو گیا کس کا؟ بھگت جی کا بھگت جی کا بچہ ختم ہونے کے بعد پھر انہوں نے کو سپنا آگیا اور سپنا بچہ تمہارا جیرت نکلے گا آج آج کتنی تاریخ ہے 25 تاریخ کے دن نمی نوی کے دن تو وہ انہوں نے نکال لیا ہے اور یہاں بھجن کھرتن سات دن ہونے کے بعد میں کھڑا ہو جائے گا دس مہینے پہلے کہتے ہیں بھگت جی کے بچے کی موت ہو گئی تھی انہوں نے اسے دفنا دیا تھا اس کے بعد میں ماتا جی نے اور کہتے بہراب بابا نے سپنا دیا کہ آپ کا بچہ جی بتا ہے اس کو کھاتے نو درگا ہوں میں کھاتے جیوید لگانا ہے نو درگا ہوں میں دسمی کو صبح گیارہ بجے کی سپنا گیارہ بجے کی آس پاس نکالنے کی سنگیت دیا تھا آج انہوں نے نکال لیا ہے انہوں نے نیم کے لہروں میں کھاتے دبا کے رکھا ہے بہت ساری بھیڑ بھاڑ ہونے کے بعد جو تو انہوں نے کسی کو بچہ نہیں دکھایا ہے اس کے بعد میں بولتے ہیں کہ ساتھ میں دن کھاتے بچے کو دکھایا جائے گا اور اس کے بعد میں کہتے ہیں بیرو بابا نے بھی منہ کر رہا ہے کہ اس کو اب ہمیں نکالنے کی انمت نہیں ہے موسیقی